اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر تمام سوال اس کی ٹائمنگ کے حساب سے لکھے ہوئے ہیں یعنی کسی کو کوئی خاص سوال سننا ہو تو اس سوال کے اوپر لکھی ہوئی ٹائمنگ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو ڈائریکٹ آپ وہی سوال سن سکتے ہیں اور باقی ویڈیو اگر آپ نہ دیکھنا چاہے تو نہ دیکھیں اس لئے آپ ڈسکرپشن میں جا کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں فل ویڈیو دیکھیں ضروری نہیں ہے لیکن اگر علم الدین سیکھنے کے لیے یہ ویڈیو کیونکہ سوال کے درمیان میں بھی کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا اگر مکمل دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی لیکن اگر کوئی آپ خاص سوال دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ایک بار جا کر سوال کو چیک کریں اس کی ٹائمنگ وغیرہ چیک کریں اسی کلک کریں گے تو وہی ٹائمنگ آپ کو مل جائے گے اور ہیلپ ڈیکس پہ جتنے بھی ویڈیو ڈلی ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے یعنی ہیلپ ڈیکس اپیسوڈ کے نام سے جتنی بھی ہیں ون ٹو تری فور ان سب میں ڈسکرپشن کے اندر سوال ہے اور ٹائمنگ بھی لگ دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے میں نام شہروں کے لوں نہ لوں سب کے میں خالی سوال بول دوں گا ندیم علی ہیں وہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی سنی بریلوی کی دکان ہے یعنی آٹے کی اکرانے کی یا کوئی اور میڈیکل وغیرہ اور اس پہ کوئی وہابی یا بدعقیدہ آئے تو کیا سامان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں سامان اگر کوئی شخص سامان خریدنے آتا آپ کی دکان سے تو اس کو سامان دیا جا سکتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد کا امام فجر اور عشق نواز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور اس کو سمجھانے پر وہ غصہ بھی کرتے ہیں اور پکچر وغیرہ امام صاحب اگر دیکھتے ہیں موبائل پر اور جوہ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں وقت پر جماعت نہیں کرتے تو ایسو کے پیچھے نماز پڑھیں امام کو بولنے پر فتنہ شروع ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے خصلتیں بھیان کی ہیں یہ امام کی خصلتیں ہیں ساری کہ مطلب فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں جوہ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے تو یہ امام ہی ہیں تو ایک بار کمیٹی والوں کو تحقیق کرنی چاہیے کسی غلط آدمی کو انہوں نے مسلے پہ کھڑا تو نہیں کر دیا یہ امام لائے کہاں سے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر آئے اس کو یا پھر کہیں سے تحقیق کر کے لائے ہیں کہ واقعی امامت پہ رکھنا ہے امامت جو ہے نا وہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے یعنی امام کا اسلام میں آگے کھڑے ہونے کا جو ایک کانسپٹ ہے نا یہ بھی ایک میسج دینے والی بات ہے ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ امام بیچ میں رہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوگے کہ نماز پڑے لیکن امام کو آگے کھڑا کرنے کا بھی کانسپٹ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ میسج دیا جائے کہ جو امام ہے نا وہ تمہارا رہنما اور رہنما آگے ہوتا ہے اور لیڈر جو ہے وہ آگے ہوتا ہے اس لئے اس کے اندر وہ اہلیت ہے وہ qualification ہے quality ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوا ہے تو جس شخص کو اپنے اپنے آگے کھڑا کیا ہو اس کے اندر تو عام سنی مسلمان سے بھی گئی گزری والی جو ہے گناہ کبیرہ والی اس کے اندر معاملے ہیں کہ جوا وغیرہ کھیل رہا ہے فلمیں وہ دیکھ رہا ہے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ٹائم پر جماعت بھی نہیں کرا رہا تو امام کس بات کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کمیٹی کو چاہیے کمیٹی سے بات کریں علاقے کے لوگوں سے بات کریں وہاں کے دوسرے مسجد کے امام اور علماء سے رابطہ کریں ایسے شخص کو یعنی امامت سے ہٹانے کے لیے کہ نماز کا معاملہ ہے اگر اس طریقے کہ لوگ فاسق اور فاجر مسلح پر کھڑے ہوں گے جو جواری شرابی بے نمازی ہوں گے تو ظاہر سی باتیں ان کے پیچھے پڑے گئی نماز چاہیے نہیں ہوگی تو ایسے شخص کو مسلح سے ہٹانا چاہیے اور یہ سب امام کے اندر معاملے نہیں ہوتے یہ تو عام مسلمان جو باشرہ مسلمان ہوتا ہے شریعت کی پابندی کرتا ہے یہ اتنے گناہ کبیرہ کہ تو وہ بھی جو نہ مرتقب نہیں ہوتا ہر معاملے میں نہ پڑی جائے اور کمیٹی سے وہاں کے دوسرے علمہ سے بات کر کے اس معاملے کا حل نکالا جائے اور کسی ایسے شخص کو امامت پہ لائے جائے تو کم سے کم ظاہری طور سے اعلانیہ گناہ نہ کرتا اور اس کے اندر امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں امامت کے لئے کیا کیا شرائط اس کے لئے میں نے لگ سے ویڈیو بنا رکھے آپ لوگ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی about امامت کی شرائط نام کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو امامت کی شرائط سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو مل جائیں گے عرباب بن عابد ہے پاکستان سے ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں مولانا صاحب ایک مجھ دالی رکھنے کے لئے بولتے ہیں اور والی صاحب اگر کٹوانے کے لئے بولے تو کیا مسئلہ نہیں ایسی صورت میں کہ جب علماء کہیں کہ دالی رکھنے چاہیے یا رکھوائیں لوگوں کو اور کوئی شخص دالی رکھنا چاہے اور اس کے والد اگر منع کریں تو اس صورت میں اگر وہ والد کی بات نہ مانے تو کیا گناہگار ہوگا گناہگار نہیں ہوگا اگر والد کی بات نہیں مانے گا تب بھی دالی رکھنے پڑے گے اگر والد منع کر دیں تو بھی شرائط کی پابندی کی جائے گی کیونکہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی اور کی فرما برداری یا حکم مانے نہیں رکھتا راجہ ساکیب یونائٹیڈ کینگڈم سے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ایک دوستیں جو کرسچن قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر سلام کرتے ہیں تو میں نے انہوں نے منع کیا کہ قبرستان میں سلام کرسچن کے نہ کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اچھا یونائٹ یوکے کے اندر جو کرسچن قبرستان کی تعداد شہزادہ ہوگی تو آپ کے جو دوست ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سلام کرنا جو ان کو جائز ہے تو آپ ان سے ایک مرتبہ اس کے جائز ہونے کی دلیل مانگ لیں اگر وہ ان کو اہل کتاب وغیرہ سمجھ کے سلام کر رہے ہیں تو موجودہ دور میں آج کل جو اس طریقے کا معاملہ کرسچینٹی کے ساتھ ہے ان میں اکثروں کے عقیدے جو ہے وہ شرک سے بالاتر ہو چکے ہیں تو اسی لیے جو ہے اس معاملے میں یہ ان کے حکم میں نہیں آئیں گے اہل کتاب کے اگر آپ اس کا تصور میں ہیں آپ کے دوست تو ان کو بتایا جائے اس طرح سے سلام کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگر بہتر یہ ہے کہ اپنے وہاں کسی اور دوسرے سننے علماء کے پاس جایا جائے ان کو لے کے اور ان کی غلط فہمی کو دور کرا لیا جائے کہ جس کا معاملہ شرک سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اہل کتاب وغیرہ یا اہل قبلہ وغیرہ کے حکم میں پھر وہ نہیں آتا اگر ان سے شرک سرزد ہو گیا یا ان کے عقیدے درست نہیں ہیں اور یہ کہ انبیاء کو یا دوسرے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یا اللہ ہی ماذا اللہ خدا ہی اس کو معبود ہی مان رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح کرسچن قبرستان میں گزرتے وقت سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے یہ سوال ہے طالب بھائی کا کہتے ہیں کہ یعنی ان کا بیٹا اور ان کے بڑے بھائی کی بیٹی جو کہ آپس میں چاچا تایا کے بھائی بہن ہوئے تو کیا وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں کئی بار سنا بھی ہوگا اپنے علماء سے کس طریقے کے معاملے میں نکاح ہو سکتا ہے جبکہ کوئی دوسرا معاملہ یعنی لڑکے لڑکی کا دودھ پلانے کا ایک دوسرے کی جو ساس بنیں گی ان عورتوں کے ساتھ نہ ہو یعنی بیٹے کو اس کی ہونے والی ساس جس کے لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا اس نے دودھ نہ پلائے ہو اسی طرح بیٹی کو بھی دودھ نہ پلائے ہو اس کے ہونے والے شوہر کی ماں نے تو اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو دونوں بھائی ہیں آپس میں اپنی اولادوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک سوال ہے نام لینے کو منع کیا ہے اگر فرض نماز کے اندر پہلی رکعت چھوٹ جائے اور جب امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں یعنی سلام پھیر دے اور ہم کھڑے ہوں تو ایسے میں الحمدو کے ساتھ ہمیں کونسی صورت پڑھنی چاہیے یا پھر کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے یعنی ایسی جس کے آپ نے کہا ایک رکعت نماز چھوٹ گئی کسی کی اب امام صاحب جب سلام پھیر کے کھڑے ہوں گے تو یہ شخص جب اپنی نماز پڑھے گا تو اس میں کونسی صورت پڑھے گا تو کوئی سی بھی صورت اس میں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے سورہ ناس بھی پڑھ سکتا ہے جو بھی صورت اس کو یاد ہو وہ صورت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اچھا انہوں نے پوچھا کیا عورت کو پیڈڈ برا پہننا جائز ہے کیا اس سے بریسٹ کا شیپ اچھا دیکھتا ہے جائز ہے نہیں اصل میں کس طریقے کی ہوتی ہے میرے کو معلوم نہیں ہے لفظ سے تو پتا چلا ہے پیڈڈڈ یعنی پیڈڈ والی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اگر وہ پہننا چاہے کپڑے کے علاوہ اگر اس میں پیڈڈ وغیرہ لگے ہوئے کہ جس سے شیپ یا پھر ٹھیک رہے گا یا آگے اس کو شیپ بگڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا تو اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے اپنی صحت کی جسمانی بناوٹ کے عورت کیر کرنا چاہے تو اس میں کر سکتی ہے اور اس کو کیر کرنے کے لیے اگر ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ان چیزوں کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے لہٰذا پیڈڈ براوہ وغیرہ پہنی جا سکتی ہیں موسم کو برا کہنے کے اعتبار سے سوال ہے کہ موسم کو برا کہنا کیسا قدرتی چیزوں کے ان جانے میں ان کو برا بلا کہنا کیسا اصل میں غیر ضروری کلام ہے فضول کی باتیں موسم کو برا کہنے سے کوئی بات حاصل نہیں ہوگی اور اس کو کہنے سے کوئی اس بندے کا جوئے نہ مقصد بھیل نہیں ہوگا اب یہ کہ جہاں موسم ہوتا ہے وہ ہر کسی کے اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہوتا بعض لوگ تو خوش کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو لیکن بعض کا بارش ہی سے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر زمین کا پیڑ پودھوں کا جانوروں کا اور جن کے روزگار بارش سے چلتے ہیں چاہے وہ کھیتی ہو یا دوسرے ذرائع ہوں جو بارش کے ذریعے ہوتے ہیں تو ان کو بارش کی ضرورتیں تو اس لئے جو نیچر کا مجاز ہوتا ہے وہ ایک شخص کو مدے نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا جاتا کہ نیچر ایسا کرے جس میں ایک ہی شخص کو فائدہ ہو باقی کو نقصان ہو اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ کے فائدے میں کچھ کا نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک جو نا قدرت کا نیم ہے کہ ہر طریقے کے بندے کو ایک ہی وقت میں فائدہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اتنا ہے کہ اگر موسم کو اگر کوئی بارش کو تیز گرمی کو برا کہہ رہا ہے تو گرمی میں بہت ساری فصلے جن کا معاملہ گرمی ہی کے اندر ہوتا ہے گرمی کے موسم میں ہوتا ہے مثال کا طور پر عام وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے اسی طرح سردیوں کے اندر اب کچھ کو سردی لگے گی تو اس سردی کو برا کہیں گے لیکن دوسری سردی سے دوسروں کے روزگار بھی چل رہے ہوتے ہیں اور دوسری زندگیاں جو فائدہ پا رہی ہوتی ہیں اس موسم میں اسی طرح بارش کسی کو برا لگے گا تو بارش دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو قدرت نے کوئی ایک شخص یا ایک ہی مجاز کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ بارش بارہ مہینے ہوتی رہے یا دوسرا موسم نہ ہو تو اس سے دوسرے نقصان ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ دوسری چیزیں بہت زیادہ بنیزبت ایسے ملکوں کے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں دوسری کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہی ہوتی ہے تو باہر سے جب ان کو ایک پوڑ کیا جاتا ہے تو ان کے جو ہے نا اس کو اس ملک میں اس کو مہنگا اس کے ریڈ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے اس کو پھر مہنگا کر دیا جاتا ہے تو موسم کو برا کہنا کیونکہ یہ آدمی کے بسمے تو نہیں ہے کہ وہ بارش اپنی مرضی سے لائے یا گرمی اپنی مرضی سے کم کر دے یہ سردی کو اپنی مرضی سے بڑھا دے تو یہ کوئی غیر ضروری بات ہے اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوگا بندے کو ایسا برا بلا کہنے سے یا بارش کو ویسے بارش تو ویسی بھی رحمت والی چیز ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ رحمت ہے اور کافی لوگوں کے لیے جانوروں تک کے لیے وہ فائدہ بخش ہوتی ہے تو برا کہنا اپنے وہاں وقت کو خراب کرنا اور فضول کلام فضول گوئی والی بات ہے ایک سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر انہوں نے کہا کہ پھول ڈال سکتے یعنی ڈال سکتے یعنی قبر کے اندر پھول نہیں ڈال سکتے کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا قبر کے اوپر پھول ڈال سکتے اندر پھول ڈالنا منائے چجا وید بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ایک اپ ہے جس کے اندر اگر 599 روپے لگائے یعنی اپ میں 599 روپے ہم نے لگائے تو 40 روپے روز وہ اپ دے گا اور کسی کو جوڑیں گے تو 30 روپے اور جوڑنے والے کو ملیں گے اس طریقے سے پیسہ لینے جائز اس اپ کو گورنمنٹ نے اپروف کر دیا ہے ایک سال کے لیے یعنی کوئی ایسا اپلیکیشن جس میں آپ نے 600 روپے انویسٹ کی آپ کو 40 روپے روز ملیں گے اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں 600 روپے ایڈ کرے گا تو اس کو 40 روپے ایپ جو دے گا اس کا دینے کے پیچھے ریزن کیا ہوگا کس طریقے سے وہ اپلیکیشن کمائے گا کہ آپ کو 40 روپے پڑھ لے دیں تو یہ چیز دیکھی جائے گی اب ظاہر ہے کہ ایڈوٹائز جو اس طریقے کے چلتے ہیں وہ اکثر چلتے ہیں یعنی اپلیکیشن چلتے ہیں ایڈوٹائز کی بنیاد پر چلتے ہیں یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ خلاف اشارہ ہوگا تو کیونکہ اس کی تحقیق تو پوری نہیں ہے اس سے انویسٹمنٹ سے بچنا چاہیے کہ جہاں کوئی کاروبار کی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ اپلیکیشن کام کیا کرے گا اور اگر یہ کوئی بین ایڈوٹائزمنٹ کے ایسا جائز والا کام کرتا ہے مثلاً کسی کو سرویس پروائیڈ کرتا اور لوگوں سے انویسٹ بھی کرواتا ہے تو اس میں صورت نکل سکتی ہے لیکن فقط اپ میں پیسے لگا دیا آگے شیئر کرو وہ اس کو پیسے دیں گے اور اس کے اندر کیا معاملہ دکھائے جائے گا اس کی کوئی بندے کو تحقیق نہیں ہے تو پھر ایسے مشکوک کام میں انویسٹ کرنے سے بچنا چاہیے اس طریقے کے اپلیکیشن کو لوگوں میں آگے شیئر بھی نہ کرے اور جب تک اس کے پوری بندے کو نولیج نہ ہو کہ یہ ارننگ کس طریقے سے کر کے آپ کو دے گا تو اس میں انویسٹ بھی نہ کرے اچھا یہ ہیں نظیر ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں اولیج اللہ کے سامنے نہیں جھکنا اور کچھ لوگ بولتے ہیں اولیج اللہ کے سامنے جھکنا یہ کنفیوز کو کیا کرنا چاہیے اصل میں جھکنے کا مطلب کبھی کبھی ایسا لیا جاتا ہے کہ باعدب ہونا یعنی کہتے ہیں یہ شخص کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے جھکنا نہیں مطلب ان کی بات نہیں مانتا تو جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اولیج اللہ کے سامنے ان کی بات کو تسلیم کر لینا اپنی ہٹ درمی نہ کرنا ان کی بات کو مان لینا ان کے آگے جھک جانا یہ ایک لفظ جھکنے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تازیمند جھکنے کے اعتبار سے مطلب ہاتھ چومنا قدم چومنا تو اس حساب سے بندہ جھکے گا تو اولیاء اللہ کے سامنے بزرگان دین کے سامنے عالم دین کے سامنے اور بادشاہ اسلام تو بھے ہی نہیں ان کے سامنے قدم چومنا یا ہاتھ چومنا یا عدب سے ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا قدم چومنے کے لیے جھکنا اس طریقے سے جھکنا جو ہے وہ جائز ہے اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ یا قدم چومنا اس کے لئے جھکنا تو یہ جھکنا بھی جو ہے جائز ہے جو لوگ کہتے ہوں گے کہ جھکنا چاہیے تو ان کا جھکنا مطلب یہی ہے کہ ان کے آگے باعدب رہنا چاہیے ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے ان کے آگے اپنی ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے وہ جھکنا اور اگر جھکنے سے مراد یہ ہے کہ جو منع کرتے ہیں کہ جھکنا نہیں چاہیے تو وہاں مطلب یہ کہ مزارات اولیاء پر سجدہ کرنا تواف کرنا یا وہاں پر اس طریقے کا معاملہ کرنا یا چادر چومنا ان طریقے کے معاملوں سے بچنا چاہیے کہ وہاں پر جھکنے کی جو ہے وہ ممانعت ہے منع ہی ہے تو اگر کسی کے ہاتھ پر چومنے کے لئے جھکا جائے تو ٹھیک ہے اور لیکن سجدے کی نیت تو خیر ہوتی نہیں ہے لیکن اسی نیت سے جھکا جائے تو وہاں جھکنا نہیں چاہیے سوال ان کا یہ ہے کہ دینی کتاب اگر کسی علماری پر ہو تو کیا اس پر کوئی سمان رکھ سکتے ہیں لیکن دینی کتاب اگر اس کے اندر جو الگ رو بنی ہوئی ہیں پہلی رو میں کوئی دینی کتاب دوسری رو کے اوپر سمان رکھا ہوا ہے تو اسے اعتبار سے سمان رکھ سکتے ہیں یعنی ایک علماری کے اندر کئی سارے سلیپ پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اگر وہ دوسرے تیسرے میں اگر کوئی اوپر سمان رکھے تو کیونکہ بیچ میں درمیان میں ایک چیز ہائل ہوتی ہے کوئی جو کتاب کے اوپر ڈائریکٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس علماری کے اندر دوسری کتاب ہے علماری کے اوپر دوسری کتاب رکھ سکتے ہیں یعنی جبکہ کتاب کے اوپر نہ ہو علماری کے دوسری ریک کے اوپر ہو تو اس کو سامان کو رکھا جا سکتا ہے دینی کتاب ہے اسی طرح کسی علماری میں قرآن ہو اور اس علماری کے اوپر اگر کوئی چیز رکھی ہو تو بھی رکھ سکتے ہیں رکھنے میں جائز نہیں ہے اگر قرآن زیادہ اوپر رکھنے میں اتارنے میں بار بار دشواری ہوگی ہاتھ سے بہت دور ہوگا تو ایسی صورت میں اپنے آسانی کے لیے کہ روز پڑھنے کے لیے قرآن کو نیچے والی ریک میں رکھ دیں گے اور باقی سامان یا دوسری ایسی چیز کے جو اتارنے میں ضرورت نہ پڑے اس کو اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہٹا کے رکھ دیں گے سائیڈ میں تو بھی حرج نہیں ہے لیکن اسپیس نہیں ہے تو اس کے اوپر رکھا جا سکتا ہے دینی کتاب کے اوپر بھی اور قرآن کے اوپر بھی پتھر دیں ہسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا